والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین میں محمد سعید بن خادم حسین رزوی رحمد اللہ علیہ آپ سے مخاطب ہوں ہمارے قائد ہمارے محبوب شیخ الحدیث امیر المجاہدین اللہ ماں خادم حسین رزوی اس دنیا سے پردہ فرما گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ اس دنیا سے جانے کا سبب ان کا وہ فراز کے ملونوں نے جو خاکے بنائے اس خاکوں کا غم تھا کہ کوئی ہمارے ہوتے ہوئے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیسے پہن گیا اس نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے کیسے خلاف بات کر دی اور وہ بھی ریاستی سطح پر کیسے بات ہو گئی میں سعید بن خادم حسین رزوی رحمت اللہ علیہ یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کفار دی گستاخیوں پر ہم سب کبھی خاموش نہیں رہیں گے دین اسلام کے کسی بھی حملے کو کسی صورت برداشت نہیں کیا جائے گا دین اسلام پہ اٹھنے والی ہر انگلی کے آگے اول سب میں تحریک لبیک یا رسول اللہ ہوگی میرے والد محترم نے جو چتو جہد کی جو تربیت کی جو نصیت کی جو سبق پڑھایا اسے ہم تعدم مرک یاد رکھیں گے انہوں نے فرمایا تھا ہم نے یہ کردن حضور کے لئے رکھی ہوئی ہے اور یہ کردن حضور کے لئے ہیں اور یہ حضور کے لئے رہے گی انشاءاللہ یہ تحریک رائے عظیمت ہی کی تحریک رہے گی ہندو کفار گیرٹ بیلڈر منون اور جو بھی مستاخ جہاں سے بھی سر اٹھائے گا ام اپنی ایڈیا راکھے اس کو دبا دے گے انشاءاللہ اور جو کفر ان کے انتقال پر خوش ہو رہا ہے ہم ان کو پیغام دینا چاہتے ہیں کہ آپ دیکھو یہ بجمہ ہاتھ کڑا کر کے کہہ رہا ہے کہ ہم سب خادم عزیرز بی کے مشن کو آگے لے کر چلے گے انشاءاللہ اور تمہاری ہار خوشی کو غم میں بدل دے گے انشاءاللہ اور ہم تمہاری کر خوشی کو غم میں بدل دےگے انشاءاللہ اور ہم ہاتھ اڑا کر یہ تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہاری کسی بھی چال کو چلے نہیں دیں گے انشاءاللہ وہ اسلام کے خلاف وہ وہ پاکستان کے خلاف وہ وہ پاکستانی عوام کے خلاف وہ ہم تمہاری کسی چال کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے انشاءاللہ اب تمام افراد کی میں خصوصی توجہ چاہتا ہوں اس کے لیے میں ساتھ بن خادم حسین رزبی رحمت اللہ تعالیٰ بابا جی کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر میرے چھوٹے برادر محترم محمد آنس حسین رزبی بن خادم حسین رزبی ہم دونوں بھائی آپ تمام جو عباب موجود ہیں اور جو لائف سن رہے ہیں جن کے پاس کسی بھی طریقے سے میری آواز یا میری ویڈیو پہنچ رہی ہے وہ تمام سے میں یہ حل لینا چاہتا ہوں کہ میں قائد ملت اسلامیہ امیر المجاہدین کا بیٹا خادم حسین رزبی اللہ کو اور اس کے حبیب کو اور علامہ خادم حسین رزبی رحمت اللہ علیہ کو گواہ بنا کر آپ سے حلف لینا چاہتا ہوں اگر آپ لوگ میرے حلف کے ساتھ متفق ہو اور اس حلف میں شریک ہونا چاہے تو یہ میرے ساتھ الفاظ بار بار دھو رائیں باوازے پھلند دھو رائیں لبائک لبائک بات شکار خواگ لبائک موسیقی 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 میں بابا جی کو گواہ بنا کر یہ حلفہ نظم کرتا ہوں اللہ قریب جللہ جنالہو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی کروں گا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کروں گا میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کی پابندی کروں گا بہت تمام فرائز بہت تمام فرائز میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و نابوس کا اور غتم لبوت کا کمام فرائز میں سے جو سب سے بڑا فرض ہے حضور کی عزت و نابوس اور غتم لبوت کی حفاظت کے لیے کسی بھی کسی بھی کسی بھی کسی طرح کی بھی قربانی سے قربانی سے دراغ نہیں کروں گا کسی طرح کی بھی قربانی سے دراغ نہیں کروں گا اور اپنے بابا جی اپنے قائد اپنے مرشد اپنے استاد اپنے محسن اپنے پیر اپنے حدی اپنے رہبر کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں اپنے بابا جی کے سامنے اس عظم کا اظہار کرتا ہوں کہ میں اپنی زندگی کہ میں اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لوں گا کہ میرا سب کچ کہ میرا سب کچ میرا سب کچ آپ پر قرمان یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ اور اور جو مشن اور تحریک بابا جی نے ہمیں دی ہے اور جو مشن اور تحریک بابا جی نے ہمیں دی ہے جو تحریک اور مشن بابا جی نے ہمیں دی ہے اور اس تحریک لبیق یا رسول اللہ جس کا سیاسی میں تحریک لبیق پاکستان ہے один ٹی لپی کا ہمیشہ وفادار رہوں گا تحریک لبیق یا رسول اللہ پاکستان کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اسلام کا ہمیشہ وفادار رہوں گا اور حضور کے دین کو تخت پر لانے کے لیے اپنی جان اپنی جان اپنا مال اپنی اولاد اپنا دن اپنا مند دن سب کچھ قربان کر دوں گا اللہ قریب اپنے حبیب کے صدقے اپنے پیاروں کے صدقے مجھے اور آپ سب کو اور ہم سب کو اور ہم سب کو اور ہم سب کو اس پر اس پر ثابت قدمی نصیب فرمائے اور تمام اکامات پر کارباند رہنے کی توفیق عطا فرمائے تمام اکامات پر کارباند رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہمارے قائد ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے مرشد ہمارے رحمت ہمارے حادی اور ہمارے بابا جی نے جو تحریک کا نصب العین اور فکر رضا کی صورت میں جو سوچ ادا کی ہے اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کے تمام فیصلے اور تمام اختیارات اور تمام چیزیں اور تمام معاملات اس کے مطابق کریں گے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے دیم کے ساتھ دہری کے لبے یا رسول اللہ کے ساتھ دہری کے لبے پاکستان کے ساتھ عالم اسلام کے ساتھ ملک پاکستان کے ساتھ مخلص رکھیں دادم مرک مخلص رکھیں انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا غیر سے کام نہ رکھا غیر سے کام میں دنیا سے مسلمان گیا اور ایک بات اللہ تعالی ہمارے قائد کے ساتھ کے ہمارے قائد کے ساتھ کے ہمارے آخری ساتھ تک ہم سب کا میرا اور آپ کا ایمان اور سلام دیگا محفوظ فرمائے ہمیں ایمان پر موت دے ایمان پر موت دے ہمیں اپنے قائد کے مشن پر موت دے ہمیں حضور کے نام پر موت دے ہمیں اسلام پر موت دے اور ملک پاکستان پر موت دے آمین